موسیقی اسلام علیکم دوستو ہم پچھلی ویڈیوز میں خہتانی اور عدنانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر چکے ہیں اور بتلا چکے ہیں کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا اس کے بعد ان کی امارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل حیرہ کے عردت آبادتے انہیں حکومت حیرہ کے تابع مانا گیا اور جن قبائل نے بادیت شام میں سکونت اختیار کی تھی انہیں غصانی حکمرانوں کے تابع قرار دیا گیا مگر یہ ماتحدی صرف نام کی تھی عملا نہ تھی ان دو مقامات کو چھوڑ کر اندرون عرب قبائل آزاد تھے ان قبائل میں سرداری نظام رائش تھا قبیل خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے اور ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا سیاسی وجود اور تحفظ کی بنیاد قبائلی وحدت پر مبنی عذبیت اور اپنی سرزمین کی حفاظت و دفاع کے مشترکہ مفادات تھے قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بشاہوں جیسا تھا قبیلہ صلح اور جنگ میں باہرحال اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا سردار کو وہی مطلق الانانی اور استبدار حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہوا کرتا ہے حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلوارے یہ پوچھے بغیر بین ایام ہو جاتی ہیں کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے تاہم چونکہ ایک ہی کنبے کے چچیرے بھائیوں میں سرداری کے لیے کشا کش بھی ہوا کرتی تھی اس لیے اس کا تقاضی تھا کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ روہ داری بڑھتے خوب مال خرچ کرے مہمان نوازی میں پیش پیش رہے کرم و بردباری سے کام لے شجاعت کا عملی مظاہرہ کرے اور غیرت مندانہ امور کی طرف سے دفاع کرے تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً اور شورا کی نظر میں خصوصاً خوبی و کمالات کا جامع بن جائے کیونکہ شورا اس دور میں قبیلی کی زبان ہوا کرتے تھے اور اس طرح سردار اپنے مد مقابل حضرات سے بلند و بالا درجہ حاصل کر لے سرداروں کے کچھ مقصوص اور امتیازی حقوق بھی ہوا کرتے تھے جنہیں ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے ہمارے درمیان تمہارے لیے مالِ غنیمت کا چوتائی ہے اور منتخب مال ہے اور وہ مال جس کا تم فیصلہ کر دو اور جو سرے راہ ہاتھ آ جائے اور جو تقسیم سے بچ رہے مربع مالِ غنیمت کا چوتائی حصہ صفی وہ مال جسے تقسیم سے پہلے ہی سردار اپنے لیے منتخب کر لے نشیطہ وہ مال جو اصل قوم تک پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں سردار کے ہاتھ لگ جائے فضول وہ مال جو تقسیم کے بعد بچ رہے اور غازیوں کی تعداد پر برابر تقسیم نہ ہو مثلا تقسیم سے بچے ہوئے اونٹ گھوڑے وغیرہ ان سب اقسام کے مال سردار قبیلہ کا حق ہوا کرتے تھے جزیرت العرب کی حکومتوں اور حکمرانوں کا ذکر ہو چکا بے جانا ہوگا کہ اب ان کے کسی قدر سیاسی حالات بھی ذکر کر دیے جائیں جزیرت العرب کے وہ تینوں سردی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑھتے تھے ان کی سیاسی حالت سخت استراب و انتشار اور انتہائی زوال کا شکار تھی انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا سارے فوائی سربراہوں اور خصوصا غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا اور زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ریایہ درحقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فرہام کرتی تھی اور حکومت اسے لذتوں شہوتوں عیشزانی عیشرانی اور ظلم و جور کے لیے استعمال کرتی تھی اور ان پر ہر طرف سے ظلم کے بارش ہوتی رہتی تھی مگر وہ حرف شکایت زبان پر نہ لاسکتے تھے بلکہ ضروری تھا کہ ترہ ترہ کی ظلت اور رسوائی اور ظلم و چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بند رکھیں کیونکہ جبر کی حکمرانی تھی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبست کا شکار تھے انہیں اگراز و خواہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھی کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوہ ہو جاتے تھے اور کبھی شامیوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی جوڑ ہیلے اور شرازہ منتشر تھا ہر طرف قبائلی جھگڑوں نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بزاری تھی جس میں ہر قبیلے کے افراد بہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر چنانچہ ان کا ترجمان کہتا ہے میں بھی تو قبیلہ غزیہی کا ایک فرد ہوں اگر وہ غلط راہ پر چلے تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا اور اگر وہ صحیح راہ پر چلے تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا اندرون عرب کوئی باشا نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا اور نہ کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرف مشکلات میں رجوع کیا جاتا اور جس پر وقت پڑھنے پر اعتماد کیا جاتا ہاں حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد و پازبان بھی تصور کیا جاتا تھا یہ حکومت درہیت ایک طرح کی دین میں قیادت اور دین بھی پیشوائی کا ماجون و مرکب تھی اسے اہل عرب پر دین بھی پیشوائی کے نام سے بالا دستی حاصل تھی اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی بقاعدہ حکمرانی تھی وہی ظاہری نے بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاظ کرتی تھی اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے تشکیلات بھی تھیں لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندروں نے عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی جیسا کہ حفشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا عام باشہ اندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے اس لئے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدای درست و نصیت کا ایک حصہ بھلا دیا پھر بھی ان کے اندر توحید اور کوئی دین ابراہیمی کے شعار باقی رہے تا آنکہ بنو خضا کا سردار عمرو منظر عام پر آیا اس کی نشنمہ بڑی نیکوکاری صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی اس لئے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاظل اولیاء میں ہی سمجھ کے اس کی پیروی کی پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا دیکھا تو وہاں بتو کی پوجہ کی جا رہی تھی اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر ہے اور برخ ہے کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بدبی لے آیا اور اسے خان کعبہ کے اندر نصف کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا اس کے بعد بہت جلد باشندگاہ نے حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے اس طرح عرب میں بدھ پرستی کا آغاز ہوا تو دوستو کعبے میں اور کتنے بدھ رکھے گئے کس طرح رکھے گئے اور کس طرح کعبے میں بدھ پرستی کی گئی یہ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو لائک کریں سبسکرائک کریں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت ملتے رہیں